اوز باللہ من الشیطان الرجیم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ انسانیت کے لئے عصوہ کامل یہ عنوان سے کل ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عصوہ حسنہ ہے وہ کچھ سنے تھے آج اور باقی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے ہوئے آپ جماعت کو مقتدیوں کی سہولت کے خاطر مختصر فرماتے ہیں اور جب آپ تنہا نماز عدا کرتے تو اس میں توالت اختیار فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین وعائزین کو فرماتے کہ وہ طویل تقاریر اور گفتگو سے پرحس کریں طویل گفتگو کا اثر لمحاتی ہوتا ہے جو جلد زائل ہو جاتا ہے تبلیغ اور موائز کو لوگوں کے لیے مشکل کی بجائے مختصر اور آسان بنائیں لوگوں کو خوش خبریاں اور بشارتیں سنائیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ڈرہ دھمکا کر اپنے اور بلاخر دین سے دور ہٹا دیں یعنی بیزار کر دیں نماز فجر کے وقت غربہ کنیزیں اور خادم حصول برکت کے لیے پانی کے برطنوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہو جاتے اور آپ سخت سردی میں بھی ان برطنوں میں اپنا دست مبارک ڈال کر ہمیشہ انہیں برکات سے نوازتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو مجھے اس کی تیمارداری کرنے دیا کریں اگر کوئی فوت ہو جائے تو مجھے اس کی تحجیز و تکفین میں مدد کرنے دیا کریں اور اگر کسی کو کوئی خواب آئے تو اسے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے میرے پاس آنے دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بھی آپ کے عالی ترین کردار طبیعت و فطرت اور خلی آنا شرست مشفقانہ جبلت رہی مانا کردار حلی مانا عادت اور کریمانہ اتوار سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگرم رفیق بن جایا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محافی کا اذن پانے کے بعد سامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بے ساختہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے ارز کی کہ رب ذل جلال کی عزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے قبل اس روح زمین پر میرے لیے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ نہ تھا مگر اب آپ کے چہرے مبارک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین کوئی چہرہ نہیں رہا اللہ رب العزت کی قسم اسلام لانے سے قبل روح زمین پر آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی دین نہ تھا لیکن اب میرے لیے آپ کا دین دنیا کا سب سے محبوب ترین دین بن چکا ہے اور قررہ عرض پر مجھے آپ کی سرزمین مدینہ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی سرزمین نہ تھی مگر اب آپ کی سرزمین مدینہ میرے لیے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو گئی اور اسی طرح کے جذبات کئی اور سابقہ دشمنان اسلام کے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں مشرکین مکہ بھی آپ کے افو درگزر اور سخاوت کے طفیل دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برس ہا برس آپ سے اداوت وہ دشمنی رکھی تھی ان لوگوں کی ماضی کی شرنگیزیوں کے باوجود بھی آپ نے نہ صرف ان کو محب کر دیا بلکہ ان کے ساتھ لطف و عنایت افو درگزر والا معاملہ کیا مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو جو اسلام کا بدترین دشمن تھا ایک سو بھیڑ بکریاں عطا فرما دی پھر اسی مجلس میں ایک سو بھیڑ بکریاں دے دی اور پھر مزید ایک سو سے زیادہ نواز دیا یاد رہے کہ اس وقت تک صفوان مشرک تھا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا بعد اعظام وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے خسم میں نے آپ سے بہترین معلم یا آپ کی تعلیمات سے بہتر تعلیمات نہیں دیکھیں اسلام لانے سے قبل اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے سرزنش کی نہ ضرب لگائی اور نہ ہی کبھی رجز و توبیخ کی وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے خسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عظیم معاملہ فرمایا آپ مجھے عطا فرماتے گئے جب آپ میرے لئے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تھے لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے میرے لئے محبوب ترین ہستی بن گئے اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا مہر و کرم افوہ درگزر کے نتیجے میں تقریباً پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کرنے کی نیت سے آیا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس شخص کے مضموم منصوبے سے آپ کو محفوظ فرمایا بلکہ وہ آپ کے ایسے قابو میں آیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو قتل بھی کر سکتے تھے مگر آپ نے اپنے نبی رحمت ہونے کے سبب اسے معاف فرما دیا اس افوہ درگزر کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اس پر مزداد یہ کہ وہ واپس اپنے قبیلے کی طرف گیا اور ان کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن بھرا پیغام پہنچایا نتیجتا تھوڑے ہی عرصے میں قبیلے کے دیگر افراد نے بھی یہ پیغام قبول کر لیا اور مشرف بے اسلام ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی تھا آپ نے حق کا پرچار کیا اور جس عظیم اور بے مثل کردار کا مہازرہ کیا اس سے نہ صرف مشرقین عرب بلکہ یہود و نصارہ کو بھی برابر متاثر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے موقع پر مدینہ مناورہ میں تشریف لائے تو یہود کے بہت مشہور عالم عبداللہ بن سلام آپ کی زیارت کے لئے حضر ہوا بعد ازاں حضرت عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پہلی حاضری اور اسلام قبول کرنے کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع تھے میں بھی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے پہنچا اور جب میری پہلی نظر آپ کے چہرے اقدس پر پڑی تو میں فوراں جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا اور میں نے ان کی پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی کہے لوگو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو یعنی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو اور اپنے کھانے میں سے دوسروں کو کھلایا کرو صلح رحمی کیا کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کیا کرو تو تم پر امن طریقے سے جنت میں تو تم پر امن طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اور رحمان کی عبادت کرو دوسروں کو کھلاو دوسروں پر سلامتی بھیجنے کی روایت اور روش کو پروہان چڑھاؤ تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک اور یہودی شخص زید بن سعنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملا کچھ نقصان پہنچا کر آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا آپ نے نہ صرف اسے معاف فرما دیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا کہ میری جانب سے اسے کچھ تفاہ دے دو زید بن سعنہ جو کہ ایک نامور یہودی عالم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ کر آپ کے چہر مبارک پر نبوت کی تمام علامت کو پہچان گیا سوائے دو کے جن کی تصدیق فقط دیکھنے سے نہیں ہو سکتی تھی ان دو میں سے پہلی یہ کہ آپ کسی کی نادانی و جہالت پر رحمت کا بڑھتاؤ کرتے ہیں میں بہت بے چینی سے یہ بات دیکھنے کا منتظر تھا کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زادتی کرتا تو آپ اس پر صبر کرتے ہیں آپ اس پر صبر کرتے ہیں یا غصے سے پیش آتے ہیں اور دوسری یہ کہ جون جون نادانی و جہالت اور ظلم بڑھتا ہے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی بڑھتا ہے یا نہیں میں نے آپ کو آزمایا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوبیوں کے حامل ہیں یا نہیں زید بن سانہ اپنے ہی سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمک کو دیتے ہیں جنہیں وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اے عمر میں در حقیقت اللہ سے اس کے رب ہونے پر اسلام سے اپنا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں اور میں آپ کو گواہ بنا کر اپنی آدھی دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صدخہ کرتا ہوں جمی انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ جو غالب ہے عظمت و جلال کا مالک ہے وہ اس شخص پر رحم نہیں فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوسروں پر رحم کرنے کی خوبی سوائے بدنصیب شخص کے کسی سے سلب نہیں کی جاتی رحم دلی کا مطلب دل کا نرم ہونا ہے اور نرم دل ہونا ایمان کی علامت ہے تاہم اگر کوئی نرم دل نہیں تو اس کے پاس ایمان کامل بھی نہیں اور اگر ایمان نہیں تو یہی شخص در حقیقت بدنصیب ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں رحم کرنے والوں پر نہایت مہربان الرحمان یعنی رحم فرمائے گا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا لفظ رحم یعنی رحم مادر کی نسبت سے رشتے لفظ رحمان سے نکلا ہے جس کے معنی انتہائی مہربان ہے تو جو کوئی رشتداروں سے تعلق جوڑتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور جو کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے بڑھوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑھا شخص آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا متمنی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود لوگ اس بڑھے شخص کو جگہ دینے میں تاخیر کر رہے تھے اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بچوں پر شفقت اور بڑھوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں بیٹیوں اور بچیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت ابو سائید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی بھی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈڑتا ہو ان کی دیکھ بھال اور ان سے عزت اور شفقت والا معاملہ کرتا ہو تو ان سے بھلائی کرے ان کے ساتھ نرمی اور ثقاوت والا معاملہ کرے تو ایسا شخص جنت میں جائے گا یتیموں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی یتیم کو ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے اس کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ یتیم اس کا رشتدار ہے یا نہیں تو وہ شخص اور میں جنت میں ان دو شہادت اور درمیانی انگلی کی طرح قریب قریب ہوں گے بیواؤں اور غربہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیواؤں اور غریب کی دیکھ بھال اور ضروریات پوری کرنے کی تگو دو میں لگ جاتا ہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا ساری رات عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزارتا ہے قیدیوں کے لئے آپ کی رحمت حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو رہا کرو بھوکوں کو کھلاو اور بیماروں کی تیمارداری کرو حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی بیمار کی آیادت کرتا ہے وہ جنت کے بالا خانوں میں رہتا جب تک کہ واپس نہ آ جائے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کا بالا خانہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جنت کے بالا خانے سے مراد جنت کے پھلوں کا باغ ہے اور یہاں پھل اس ثواب کا استعرار ہے کہ جو وہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کر کے حاصل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص دن کے آغاز میں اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اس وقت سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور اگر کوئی شخص شام کی ابتدا میں اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو اس وقت سے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک باغ بھی ہوگا جانوروں کیلئے آپ کی رحمت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کا واقعہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے ایک کتہ دیکھا جو پیاس کی شدت سے کیچر چاٹ رہا تھا اس چخص نے کتے کو پینے کیلئے کچھ پانی دیا اس چخص کی سخاوت و رحمت پر مبنی اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر فرما دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم مزید بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارے لئے جانوروں کے معاملے میں بھی ثواب ہے آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے مسلمان کو ہر اس چیز کی مدد کرنے پر ثواب ملے گا جس میں تر جگر ہے بلفاز جگر جو زندہ ہے اور اپنے اندر روح رکھتا ہے امام ابن حبان کے مطابق اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ ایک دن وہ ایک ایسے کتے کے پاس سے گزری جو ایک کوئے کے کنارے بیٹھا تھا اور پیاس کے غلبے اور شدت کی وجہ سے مرنے کے خریب تھا اس عورت نے اپنا جھوتا اتارا اسے اپنے ڈپٹے سے بان کر پانی حاصل کرنے کی غرض سے کوئے میں لٹکایا تاکہ وہ کتہ پانی پی سکے اس طرح اس نے پانی نکال کر کتے کو پلایا تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس گناہگار عورت کی مغفرت فرما دی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو صرف اس لیے دوزخ کی سزا دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی یہ اس لیے ہوا کہ اس عورت نے بلی کو کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا تاکہ وہ گھوم پر کر کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیتی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے ہمسائے کا تم پر حق ہے ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دوستوں کے درمیان بہترین وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ احسن سلوک کرے اور ہمسائیوں میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہمسائے سے بہترین بڑھتاو کرے حضرت بریدہ بن حاسب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا میانہ روی سے جڑے رہو کیونکہ جو بھی اس دین میں بیجا سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا حضرت عبداللہ بن عصود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مطابق آپ نے تین مرتبہ فرمایا انتہا پسند ہلاک ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مطابق حضور اکرم صلی اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے برے عامال مقدر کر دئیے اور ان کی وضاحت نیت کرتا ہے مگر کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس نیت کرنے والے کے حساب میں ایک مکمل نیکی لگ دے گا اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور عملاً اس کو کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس سے لے کر سات سو گناہ نیک لگ دے گا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا اگر کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے مگر اسے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لگ دے گا اور اگر اس نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو کر بھی دیا تو اس کے لئے صرف ایک گناہ لکھے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق حضور اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام اشیاء عامال میں سب سے زیادہ نرمی کو پسند فرماتا ہے آپ نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ خود نرمی فرمانے والا ہے اور تم عامال اشیاء عامال میں نرمی کو پسند فرماتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق حضور اکرم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک شخص لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جو دوسروں کے لئے زیادہ نفع بخش ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ نے مزید ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے جو کوئی بدلے اور انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حشر کے روز اس کے دل کو انتہائی مسرور کر دے گا اور جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے خوش دلی سے چل پڑتا ہے تو جب حشر میں تمام لوگوں کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں اللہ تعالی اسے استقام عطا فرما دے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تن دھاپنے کے لئے لباس مہیا کرتا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہتا ہے وہ لباس پہنانے والا بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے حضرت عمر ابن قطعب رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے عامال سب سے اچھے ہیں آپ نے فرمایا سب سے شاندار عمل تمہارا کسی مومن کی بھوک کو دور کرنا یا اس کے ننگے جسم کو کپڑوں سے ڈھاپنا یا اس کی ضروریات پوری کرنے کی دل جمعی سے احتمام کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی محروم یعنی مقروض کو اس کے خرض کی ادائیگی میں محلت دیتا یا خرض معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی حشر کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ تا فرمائے گا اس روز رب کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سائے میسر نہ ہوگا آپ نے مزید فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کے مسائب دور ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ محروم طبقات کے لئے آسانی پیدا کریں اور مقروض کے لئے آسانیاں پیدا کریں ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا صدقات وطیات آپ کی دولت کو کم نہیں کرتے اور اللہ تعالی کا جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے مقام وہ مرتبے کو بلند فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے مطابق ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ سلم کے خدمت میں حضر ہوا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلم مجھے کسی بندے کو کتنی دفعہ معاف کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ سلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے دوسری مرتبہ یہی سوال دور آیا اب تیسری مرتبہ وہی سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ سلم نے جواب دیا اس کو دن میں ستر مرتبہ معاف کر دو یعنی اپنے ماتحد لوگوں کی گرفت کے بجائے افو در گزر سے کام لو حضرت ابو جری الحجیمی سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ہم دیہات سے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں اگر ہم کریں تو اللہ تعالی ہمیں عجر سے نوازے تو آپ نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو اگر سے کہ تمہیں ایک بالٹی سے کسی پیاسے کی بالٹی میں پانی ہی کیوں نہ انڈیل نہ پڑے اور جب تم اپنے کسی بھائی سے بات کرو تو اس کی دل جوئی کی خاطر اپنے چہرے پر مسکراہت رکھو اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شایم مال ملک صلی اللہ تعالی على خیر قلق و نور ارسه محمد و علی آلہ و اصحاب و ازواج و ذریات و اہل بیت و احباب اجمعین آمین برحمت کا یا ارحم الرحمین صلی اللہ صلی اللہ